اسلام علیکم والیکم اسلام سائن خیرہے خوش بات جی الحمدللہ کیسے ہیں آپ سائن آپ کی دعا سائن ایک سوال ہے ہمارا کہ میرا آج کی رات بہت بڑی عظمت والی رات ہے بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت نہ کرے بس ایسے ہی رات ہے ہم آپ سے پوچھنا ہے کہ عبادت کرے یا نہ کرے ساری رات جا کے یا اللہ اور کدھر آگے یار یہ واتس اپ نے کیا عذاب ڈال دی ہے زدہ کی کے ساتھ کچھ تو فرمائیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی رات کی عبادت کے بارے میں یہ تو وہ راتیں ہیں جن کی نبی پا کے ساتھ خاص نسبت ہے عام راتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں میرے محبوب آپیں اتنی رات کیوں بھی بات کرتے ہیں قدر مبارک سوج گئے نا اڑیاں مبارک پھٹ گئیں ام المؤمنین حضرت احشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس اللہ نے مجھے دنی یتیم سے اٹھا کر سراج منیر بنایا کہ اب میں اس کا شکر گزار نہ بنوں اب اندازہ لگائیے نبی پاہ صلی اللہ کے سامنے اتنا جھکے اتنا جھکے جتنا کوئی جھک نہ سکا چنانچہ پھر اللہ نے آپ کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ کسی اور کو اتنا اٹھایا ہی نہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا أَلَّمَوْ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى تو اللہ پاک نبی پاک کو سب سے بلند کر کے ہمیں کیا پیغام دیا بائی رات کو اللہ سے عباد کرنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے نفل پڑھنے چاہیے پہلے آسمان پر ہوں میں میں لوکوں سے کہتا اللہ آوازیں دے رہے آوازیں دے رہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِن فَأَغْفِرَ لَهُ حَلْ مِن مُسْتَرْدِقِن فَأَرْزُكَ لَهُ حَلْ مِن سَعِلْن فَأَوْتِيَهُ ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی گناہگار گناہوں کی معافی مانگنے والا کوئی ہے اور سوال پیش کرنے والا کرے تو سہی